چلتے ہیں اس زیارت پر جس رستے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد قبہ کی طرف جاتے تھے یہ سامنے دلنے کے پیچھے حرم ہے اور ہم اس طرف آگے کے لیے نکلے ہیں کاری نکل چکی اور پیچھے لوگ بھی بھر چکے ہیں یہ جو ڈبل ڈیکر بس ہے وہ بھی اسی روٹ پر چلتی ہے یہاں پر مختلف ہوتل سے ہیں اور مختلف اسٹال بنائے ہوئے ہیں اس طرف بھی اس طرف بھی اس مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کی پہلی نماز پڑھائی تھی یہ ہے مسجد قبہ اور یہ آپ نے ٹریک تو دیکھتا جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدل چل کے یا سواریوں پر آکے یہاں پر آتے تھے تینکیو تینکیو ویلکم تو مدینہ السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ محمران علی موجودوں مدینہ منورہ میں اور اس وقت موجودوں مسجد نبیوی میں عشاء کی نماز ہو گئی اور عشاء کی نماز کے بعد ہم چلتے ہیں اس زیارت پہ جس رستے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد قبہ کی طرف جاتے تھے آج بھی حجاج کرام یا زوارین جو بھی آتے ہیں اسی رستے سے تقریبا پیدل جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ پیدل چلنے کا راستہ کیسا ہے اور کیا طریقے کارے وہاں پہ اس کے علاوہ وہاں پہ کچھ گاڑیاں بھی چلتے ہیں جو گولفی کی گاڑیاں ہیں تو دس ریال لیتی ہیں ایک سائٹ پہ چھوڑنے کے لیے مسجد قبہ پہ یہاں سے تو وہاں چلتے ہیں اور آپ کو بھی وہ دکھاتے ہیں کہ یہ روٹ کہاں سے شروع ہو رہا ہے اور یہ ٹریک کیسے شروع ہو رہا ہے اور اس کے راستے میں کیا کیا چیزیں ہیں اچھا اس ٹریک پہ جانے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں یہاں پہ لوگ جو آتے ہیں اور جس طریقے سے یہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں یہ جو حصہ ہے امام سے آگے کا حصہ ہے اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو اس طرف یہ بورٹ جو لگے ہوئے ڈسپلی والے یہاں پہ بھی بار بار بتاتے ہیں کہ یہ حصہ امام تک ہے جو یہ پلر آپ دیکھ رہے ہیں جس میں چھتریہ لگی ہوئی ہیں یہ حصہ تقریباً امام اسی حصہ سے آگے کھڑے ہوتے ہیں وہاں پہ اندر اور خود یہاں پہ جو انتظامیہ ہے وہ آکے بولتی ہے لوگوں کو کہ بھائی یہ حصہ ہے امام سے آگے کا ہے اور آگے لکھا ہوا بھی ہے تو آپ یہاں پہ نماز نہ پڑھیں تو امام سے آگے کی نماز نہیں ہوتی لیکن لوگ پھر بھی تھوڑی سی تکلیف نہیں اٹھاتے کہ تھوڑا یہاں سے آگے جا سکیں وہاں پہ نماز پڑھ سکیں تو وہاں پہ واضح لکھا ہوا ہے آگے کہ یہ جگہ جو ہے یہ سارا جو ہے امام سے آگے کا ہے تو وہ جو رور شروع ہوتا ہے جب گیٹ نمبر 309 سے آپ نکلتے ہیں بلکل حکومت الخضرہ جو ہے اس کے بلکل سید والے کورنر پہ اور یہاں پہ آپ جیکھیں گے تو 306 یہاں پہ گیٹ نمبر ہے اور اس طرف جو ہے مسجد امامہ ہے اور سامنے مسجد ابوبکر یہاں سے یہ ٹریک شروع ہوتا ہے جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ قبا کی طرف پیدل سفر کرتے تھے کبھی کبھی سواری پہ بھی کیا ہے لیکن تقریبا پیدل سفر کی ہے میرے پیارے محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے پیارے محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پہ درود و سلام بھیجوں میں صبح و شام تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں مسجد ابوبامہ اس مسجد سے آپ اس طرف دیکھیں گے تو یہ جو سامنے ٹریک جا رہا ہے یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد ابوبا کے طرف جاتے تھے اور جو گاڑیاں ہیں آگے پلے پل کے نیچے کھڑی ہوگی اور یہاں پہ یہ بس سٹاپ ہے جو آپ نے دبل دیکھ کر بس دیکھی ہوں گی جو اوپر سے کھلی ہوتی ہے سیاد کے لیے پورے مدینے میں آپ کو کماتی ہیں اور یہاں پہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا لکھا ہوا ہے کہاں سے بس کہاں تک جائے گے اس طرح ہم چلتے ہیں اور اس گاڑی کو ڈھونتے ہیں اگر گاڑی نہیں ملی تو پیدر سفر کرتے ہیں آگے اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں یہ سارے لوگ اس طرف مسجد ابوبا کی طرف جا رہے ہیں ہو سکتا ہے آگے ہوتل بھی ہیں اور کھانے پینے کے بھی ہیں رہنش کے بھی ہیں ہو سکتا ہے یہ لوگ اس طرف جا رہے ہیں لیکن تقریبا یہاں سے جو بھی لوگ جا رہے ہیں یہ مسجد کو باقی طرف جائیں گے آپ ہیں پیارے محمد صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم اے لوگوں میں کہتا ہوں اپنا سیرت نبوی قرآن کو دل سے لگا جی تو یہاں پہ یہ گاڑیاں کھڑی ہیں اب پوچھتے ہیں ٹکٹ کا یہ والی گاڑی ہے اور اس میں دو چار اور چھے لوگ بیٹھ سکتے ہیں اور دو پیچھے آٹھ لوگ اور یہاں یہ روٹ ہے آگے جانے کا سفر کے لیے گاڑی میں بیٹھ چکے ہیں اب باقی لوگوں کا انتظار ہے گاڑی بھرے گی تو پھر آگے نکلیں گے اس طرف ٹریک جانے کا ہے اور اس طرف سے ٹریک تھا وہ آنے کا ہے تو جی یہ وزٹ ہماری شروع ہو چکی ہے اب گاڑی نکل چکی اور پیچھے لوگ بھی بھر چکے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اب نکلتے ہیں آگے اور آپ کو بھی دکھاتے چلتے ہیں کہ کیا کیا ماحول ہے آگے تو یہاں پہ مختلف ہوتل سے ہیں اور مختلف سٹال بنائے ہوئے ہیں اس طرف بھی اس طرف بھی فیملی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی ساری فیملیز آ رہی ہیں یہ کلاک ٹاور ہے جو پہلے قبوت اور چوکٹی سائیڈ پہ لگا ہوا تھا اور اس وقت یہاں پہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ خاص طور پہ رات کا ماحول بہتر ہے یہ بارکیٹ ہے اور اس طرح بھی مختلف چیزیں اور مختلف دکھانے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پوری آیات القرصے لکھی ہوئی ہے اس بلڈنگ پہ وہاں سامنے سے چڑھے ہیں اور یہ چیز دیکھ کے دو منٹ ریکویسٹ پہ گاڑی کو رکھویا ہے وہ انتظار کر رہا ہے پیچھے کیونکہ آپ کو یہ چیز دکھانے پہ یہاں پہ دیکھیں کیا بہترین محول بنا ہوا ہے اور بچے کھیل رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کیسے طریقے سے نیچے لائٹیں آگے ہیں اور ان لائٹوں میں پانی بھی نکل رہا ہے ماشاء اللہ بہت بہترین محول بنا ہوا ہے یہ سامنے بلڈنگ کے پیچھے حرم ہے اور ہم اس طرح آگے کے لیے نکلے ہیں اس طرح جانے کے لیے اور یہ جو روڈ تھا پہلے یہ نارمل روڈ ہوا کرتا تھا یہاں سے گاڑیاں بھی آتی جاتی تھی اب وہ روڈ ہٹا کے لوگوں کی وزر کے لیے یا گھومنے کے لیے یا گھومنے کے لیے تاکہ لوگ آسانی سے وزر کر سکے اور آسانی سے لوگ آ جا سکیں دونوں سائیڈوں سے یہاں پہ مختلف دکان ہے مختلف شاپنگ کے لیے جو چیز آپ کو چاہیے اور یہ آپ دھومتے جائیں گے آپ کو وہ چیز ملتی جائیں گی اور یہ وہ روٹ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استعمال کرتے ہیں اور یہ میں سامنے شیشے میں نظر آ رہا ہوں آپ کو ان دکانوں کی اور گھروں کی اوپر سائٹنگ دیکھیں گے تو سب کا کلر بھی ایک ہی ہے اور اس سائیڈ پہ بھی ایک سفید ہے اچھا یہاں پہ گاڑی چلاتے وقت بہتا دھیانت نہ پڑتا ہے یا بچے سائیکل بھی چلا رہے ہیں اور بچے گھوم بھی رہے ہیں سامنے آپ دیکھ رہے ہیں لیڈیز بھی ہیں فیمیلیز بھی ہیں تو ایک حال میں اگر لوگ ایک سائیڈ پہ ہوکے چلیں گے تو باقی گاڑیوں کے لیے بھی آسانی رہے گی جب ہم نکلتے ہیں تو ہمارا ہمارا نہیں ہوتا جس کو جہاں دیکھنا ہوتا ہے جیسے چلنا ہوتا ہے ایسے چلوا ہوتا ہے اس ٹھیک پہ آپ گھوم نہیں سکتے ہیں شاپنگ بھی کر سکتے ہیں کچھ ہوتلز پینے ہیں آکے کھانے پینے کے ہر دکان ہر شاپ ہے کچھ یہاں پہ دکانے نہیں کھلی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آبائیوں کی شاپ اور ماشاءاللہ بہت اچھی رونک ہے اچھا برساپ کتاب رکھا ہوا ہے بہت بہترین طریقے سے ٹھیک بنایا گیا ہے یہ دیکھیں یہ ایک گاڑیاں بھی گزری ہے اور ٹھیک میں سے مختلف ٹھیک بنے ہوئے ہیں جیسے آپ یہ سیدھا جا رہے ہیں وہ الگ ہے اور اس طرف یہ گلیاں ہیں وہ الگ بنا ہی گئی ہیں میرے پیارے نبی نے اللہ کا حکم مانا سجدوں میں میری امت کہہ کر اللہ کو منایا میرے پیارے محمد صل اللہ علیہ وسلم یہاں پہ جو سب سے مشہور محمد ہے وہ یہاں کھاکی مال ہلکا کی مال جو پورا ایک شاپنگ سنٹر رہے اندر ویسے تو آپ کو ہر دکان پیچھے مل گئی یعنی جو بھی چیز آپ نے خریب نہیں ہوگی اگر پیچھے آپ کو ہر دکان مل جائے گی پر یہ جو ہے محمد ہے اور اس کو ابھی نئے سرے سے بھی بنایا گیا ہے اور اس میں بھی ہر چیز آپ کو مل جائے گی یہاں پہ لائٹ کچھ رم میں آگیا پر یہاں پہ اگر بھی آپ دیکھیں گے تو آگے بچے بھی خیر رہے ہیں گاریاں بھی تھڑی ہیں یہ کتنا خوبصورت ٹریک اور کس نے طریقے سے بنایا گیا ہے اس کو یہ آپ کے سامنے وہ والا ٹریک جو آپ دیکھ رہے ہیں سامنے وہ مباپس آنے کا ہے اور یہ والا ٹریک جو ہے یہ جانے کا ہے سامنے آپ کو بینار نظر آ رہے ہوں کہ یہ مسجدیں پوبا کے ہیں اور یہ پوبا پہ جا کے اتاریں گے گاڑی پر جانے کا مقصد یہ تھا کہ تھوڑا لمبا ٹریک ہے کہ آپ کو دکھا سکھوں صحیح سے لیکن جب پیدل گھونتے ہیں اور لوگ پیدل ہی گھونتے ہیں یہاں پہ زیادہ تک جب آپ پیدل گھونیں گے تو آپ کو وہ فیلنگ بھی نظر آئے گی کہ اس ہی رستے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کبہ کی طرف جاتے تھے اور اس ہی رستے سے وہ گھونتے تھے مسجد نفی سے لے کے مسجد کبہ تک یہاں سے جاتے تھے اور واپس بھی یہاں سے آتے تھے اور اس طرف ایک اور مول ہے جو جس میں آپ کو ہر چیز اندر مک سکتی ہے خرید سکتے ہیں باقی یہ مول آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچے یہاں پہ کھیل ہوئے ہیں اور لیٹیز اور فیملیز بھوم رہی ہیں کافی گراس اور گیرہ بھی بگائی ہوئی ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہاں پہ پہلے روڈ ہوا کرتا تھا یہاں پیٹرول پام دیکھ سکتے ہیں تو وہی پیٹرول پام ابھی تک ہے لیکن توڑا نہیں ہے یہ سامنے مسجد کبہ ہے اور آگے ہی ہم چلتے جائیں گے مسجد کبہ سے پہلے مسجد جمعہ آئے گی جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کی نماز پہلی جمعہ کی نماز پڑھائی تھی وہ اس طرف ہے جو آپ یہ مینار سامنے دیکھ رہے ہیں یہ والی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو استعمال کیا گیا تھا لڑکیوں نے جو جب جہاں پہ آئے تھے وہ اسے رہے ہمیں کیا تھا یہاں پہ اب یہاں سے شروع ہوگا سوک البرکہ جو پہلے پرانی مارکٹ ہوا کرتی تھی اور یہ کا ساکھ جو مارکٹ ہے اس میں بھی آپ کو ہر چیز اندر مل سکتی ہے یہ مسجد جمعہ ہے اور یہ اپنا مین روڈ ہے جس سے اب یہ انتظار میں کہ کیسے آگے نکلیں گے اس مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کی پہلی نماز پڑھائی تھی اب کوبا کی ایریا میں نکل چکے ہیں اور کوبا کی ایریا میں جو سوک البرکہ جسے کہتا ہے وہ یہاں سے شروع ہوگی ہے یہاں سے بھی کافی اسٹال رکھے ہوئے ہیں اور آگے کافی لائٹ بگرہ بھی رکھی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ مال ہے ٹاپ سینٹر یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی فیملیاں ہیں اور کافی بچے ہیں جو آگے کھیل رہے ہیں اب جہاں سے تھوڑا آگے نکلیں گے تو وہاں پہ بھی کافی دکانیں کافی شاپس اور کھانے پینے کی اور یہ جو انسٹال بیچ میں آپ دیکھتے جائیں گے یہ بھی اسی حساب سے ہیں جو کھانے پینے کی دکانے ہیں انسٹال ہیں کچھ مجلسیں بنای ہوئی ہیں لوگوں کے بیٹھنے کے لیے یہاں پہ بیٹھ بھی سکتے ہیں اور کچھ یہاں پہ بیچ میں بینر رکھے ہوئے ہیں اور جو تھوڑی تھوڑی تفاصل تو اس میں لکھی ہوئی ہے آپ بتاتے جا رہے ہیں کہ کیا چیز ہیں کیا چیز ہیں نہیں ہیں یہ دوسرا سائی ماشاءاللہ اس وقت اگر آپ رات کے ٹائم پہ مدینہ منورہ میں کہیں بھی نکلیں گے تو آپ کو اسی طریقے سے رونک ملے گی جو آپ یہ رونک دیکھ رہے ہیں یہ لوگوں کو بھی لیکھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی باہر بیٹھنے کا ماحول ہے اور یہاں پہ کچھ پوٹل ہیں اور یہ دوسری گاڑی ہے جو یہاں سے نکل رہے ہیں یہاں پہ ہمیں اتاریں گے شکران راتے کلافی حبیب سلام علیکم تینکیو تینکیو ویلکم تو مدینہ تو یہاں پہ آکے انہوں نے اتارا ہے اور جب ہمیں واپس جانا ہوگا تو آگے گاڑی یہاں پہ کھڑی ہیں یہاں سے لینے پڑیں گے تو یہ جو گاڑی ہے اس کی رائٹ کے پہ سیل لگے ہیں وہ یہاں پہ آپ کو گھمائیں گے تھوڑی تھوڑی مفاصلے پہ بینر لگے ہوئے ہیں اور ان پہ کچھ معلومات یا کچھ چیزیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لکھی ہوئی ہیں اسی حساب سے پیچھے وہاں پہ ایک حدیث لکھی ہوئی تھی جہاں پہ سکھ برکہ شروع ہو رہا تھا دوسری چیز یہ ہے جو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں بچے کھیلتے ہوئے یہ جو بائکس ہی بچوں کو یہاں پہ ملتی ہیں کافی ساری شوپ ہوں گی آگے پیچھے اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو ڈبل ڈیکر بس ہے وہ بھی اسی روٹ پہ چلتی ہے اور یہ میرے خیال میں یہ بھی انتظار میں ہے کہ لوگ آکے بیٹھیں تو پھر آگے نکلیں باقی یہ محول آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پہلے سوکل برکہ لکھا ہوا تھا وہ شاید ہٹا دیا یہاں فیملیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور اس طرف کھانے پینے کی دکانے شوپ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرانا ٹچ دیا ہوا ہے جیسے پرانے دور میں ہوتا تھا تھوڑی بھوف لگی ہے تو یہاں سے فنگر چپس اگرہ لے لیں یہاں پہ آپ کو صرف فنگر چپس مل سکتی ہیں ہو سکتا ہے کچھ اور بھی ہو پر ہم نے لیا ہے دس ریار کی فنگر چپس شکران بیٹھنے کی کہیں جگہ دیکھیں تو بیٹھ کے کھا سکے جہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہے مسجد کبہ اور یہ آپ نے ٹریک تو دیکھتا جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوم کر پیدل چل کے یا سواریوں پہ آکے یہ سامنے مسجد کبہ اور یہاں سے ہم آئے ہیں مسجد نبی سے یہ وہ خوبصورت ٹریک تھا جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی سے مسجد کبہ تک آتے تھے اپنی رائے کمنٹس میں لازمی دیجئے گا چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائی لازمی کریں یہ ویڈیو تھا یہاں تک اگلے ویڈیو تک مجھے دیں اجازت تب تک کے لیے اللہ حافظ